ورلڈ کیسے بنا اس چیز کے تعلق سے سائنٹس بڑے زمانے سے ابزرویشن کر رہے تھے جب پاورفل ٹیلیسکوپز انویٹ ہوئے انہوں نے یونیورس کو ابزروف کیا ابزروف کرتے کرتے انہیں ایک چیز کا احساس ہوا ایک ریالائزیشن ہوا کہ پورا یونیورس سپریڈ ہو رہا ہے جیسے مثال کے طور پر سٹیون ہاکنز جو زمانے کے بہت بڑے سائنٹسٹ ہے انہوں نے اپنی کتاب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بریجز آف ماتر سپیس میں ملے اب انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ یہ جو بریجز آف ماتر ہے الگ الگ جو ماتر ہے اب یہ ہم نے جو دیکھا کہ یونیورس سپریڈ ہو رہا ہے تو جب سپریڈ ہو رہا ہے تو یہ الگ الگ جو کمپوننٹس ہے ان کو اگر دیکھا جائے کہ ان کے بیچ میں ڈسٹنس اتنا تھا ابھی ڈسٹنس اتنا ہو گیا ان کے بیچ میں ڈسٹنس اتنا تھا بڑھ گیا یعنی کہ ہر جگہ پہ بڑھا آیا رہا ہے تو اس سے انہیں پروف ملا کہ یونیورس ایکسپانڈ ہو رہا ہے سپریڈ آؤٹ ہو رہا ہے انہوں نے ڈیڈکشنز کیا اور کیلکلیشنز سے یہ بات کنکلیشنز پہ پہنچے جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ریکارڈنگ کرتا ریکارڈنگ کرنے میں دیکھ رہا ہے کہ سپریڈ ہو رہا ہے تو اگر اس کو ریورس موشن میں پلے کریں گے تو کیا ہوگا قریب آتا ہو دیکھے گا تو انہوں نے وہ کیلکلیشنز سے ڈیڈیوز کیا کہ یہ جو سپریڈ ہو رہا ہے یہ سپیڈ میں اگر ریورس موشن میں ہم ٹائم میں بیک ورڈز دیکھیں گے تو یہ قریب آ رہا ہے قریب آتے آتے ایک ایسا ٹائم تھا جب یہ سارے کے سارے ایک تھے یعنی کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں یہ سورج ہے یہ چاند ہے یہ ستارے ہیں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ سارے ستارے یہ سورج یہ چاند یہ زمین یہ سب کے سب ایک تھے سب کے سب ملے ہوئے تھے جسے پرائمیری نیبیولا کہتے ہیں اب یہ جو سب کے سب ملے ہوئے تھے اس کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا ایک بہت بڑا ایکسپلوشن ہوا تھا جسے کہتے ہیں بگ بینگ جو دو سائنٹس نے اس بات کو ڈسکور کیا انہیں یہاں تک آکے نوبل پرائز ملا بعد میں جا کر جو یہ تھیوری مانی جاتی تھی شروع میں اس کے پروف اور اور پروف ملنے کے بعد اسے آج فیکٹ کے طور پر مانا جاتا ہے قرآن کی ایک آیت ہے سورت الانبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس اللہ تعالی نے فرمایا اولم یرالدین کفر کیا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کیا وہ یہ دیکھتے نہیں ذرا الفاظ پر گوھر کریے اللہ تعالی نے وہ لوگ جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں انہیں اس بات کو دیکھنے کہا ہے یعنی کہ ان کے لئے کچھ خاص بات ہے یہاں پر ان السماواتی والارد کانتا رتقن ففتقناہما کہ آسمان اور زمین یہ دونوں کے دونوں روتقا عربی زبان میں روتقا کا مطلب ہے گھلے ملے سلے ہوئے سٹچٹ آسمان اور زمین یہ سب کے سب روتقا گھلے ملے ہوئے تھے ففتقناہما فتقا کا مطلب ہے فارنا یہ اللہ تعالی نے کہا ہم نے ان سب کو سپلٹ اسندر کر دیا we سپلٹ دیم اسندر اب یہ فتقا ورڈ میں بھی فورس دکھائی دی رہی اگر آپ اس حیب پر غور کریں تو کلیرلی دکھ رہا ہے کہ اس میں یہ بات دی گئی ہے کہ یہ سب کے سب ایک تھے جو آج پتا چلا ہمیں اور جب کوئی وائلڈسٹ ایمانجینیشن میں وائلڈسٹ ایمانجینیشن میں کوئی یہ سوچے کہ بھئی یہ سورج اتنا دور یہ چاند اتنے دور اسططار اتنے دو زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے یہ سب ایک تھا یہ بات کسی کو شاید نہیں پتا ہوگی سائنس کو بالتفاق معلوم پڑی قرآن میں یہ بات چودہ سو سال پہلے سے منشنڈ ہے اور قرآن انچینج بک ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ روتقہ گھلے میں لے ہوئے تھے اور یہ فتقہ فورس کے ساتھ الگ ہوئے ہیں فورس دکھ رہا ہے ورڈز میں تو یہ بات کسے پتا ہو سکتی تھی سائنٹسٹ تو بعد میں آکے ڈسکوری کر رہا ہے لیکن جس نے یہ پوری قائنات کو بنایا جو اس کا کریئیٹر ہے اسے تو یہ بات فور شور پتا ہے تو پتا کیا چل رہا ہے کہ یہ بک جہاں سے آئی ہے جو اس بک کا آتھر ہے ان ریال وہ آتھر کو یہ بات پتا تھی لانگ بیفور دہ سائنٹسٹ دسکورڈ سائنٹسٹ نے دسکوری کی اس سے بہت پہلے پہلے ہی ایک بگ بگ